میری سانس اور میری دیبرانی ہر سمیں میرے پتی کو بددعا دیتی رہتی سانس کہتی کہ ایسے بیٹے سے تو میں بے اولاد ہی رہتی تو اچھا تھا دیبرانی کہتی تمہارا پتی بہت منحوس آدمی ہے دیکھو تم پر کتنا جلم کرتا ہے جبکہ یہ سب جھوٹ تھا میرا پتی تو بہتی سبھے اور سجن بھی اکتی تھا اپنی ماں کی بھی بہت سیبہ کرتا تھا اس نے تو میری جندگی سورگ بنا دی تھی حیرت تو مجھے جب ہوتی جب میرا پتی گھر آتا تو میری سانس اور دیبرانی اس کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھیں اور جب وہ باہر چلا جاتا تو اس کے بارے میں سو سو باتیں بتاتی اور اسے بددعائیں دیتی ایک دن اسی بات پر میں نے اپنی دیبرانی پر بہت گصہ کیا تو وہ بولی تمہیں بسواس نہیں آتا تو آج رات سونے کا ناٹک کرنا تمہیں بسواس آ جائے گا کہ تمہارا پتی بہت خراب آدمی ہے رات کو میں آنکھیں بند کر کے لیٹی رہی پتی کو لگا کہ میں سو گئی ہوں مگر تھوڑی دیر بعد ہی میرے پینوں کے نیچے سے جمین نکل گئی تھی جب میں نے دیکھا کہ میرا نام عادتی ہے اور میں ایک منوچکت سکھ ہوں میری عمر پچیس سال ہے اور میں خاتے پیتے گھرانے سے سممند رکھتی ہوں مجھ سے بڑی دو بہنیں تھیں اور وہ بھی ڈاکٹر تھیں مجھ سے چھوٹا میرا ایک موہ بولا بھائی ہے میں سرکاری اسپتال میں کام کرتی تھی اور شام کو اپنا کلینک چلاتی تھی میرے مریج زیادہ تر امیر لوگ ہوتے تھے جو ڈپریسن کا شکار رہا کرتے تھے مجھے ان کا علاج اور ان کی سیوہ کر کے بہت خوشی ملتی تھی میرے پاپا چاہتے تھے کہ میری شادی ہو جائے اور مجھے بھی شادی کرنے سے کوئی اعتراج نہیں تھا لیکن پاپا نے شادی کرنے کا فیصلہ مجھے دے رکھا تھا میں خوشی خوشی شادی کے لیے رجامندی دے چکی تھی اور جس دن میری منگنی تھی اس دن میں نے اسپتال سے آدھے دن کی چھٹی لی تھی اور میں بڑی تیجی سے گھر جانے کے لیے گاڑی چلا رہی تھی کہ اچانک ہی ایک عورت ایک دم سے میرے سامنے آئی اور گاڑی سے ٹکرا گئی میں ہر بڑا کر باہر نکلی اس عورت کو ٹانگ پر چوٹ آئی تھی اور باجو پر بھی معمولی سی خروشیں تھی میں اسے گاڑے میں بٹھا کر اپنے ہی گھر لے آئی میری بہن نے اس کی ڈریسنگ کی اور اس کیوں دبائی بغیرہ دھی جانے وہ کون تھی اور اس کو کہاں جانا تھا چھبیس ستائیس سال کے خوبصورت عورت تھی میں اور میری بہن نے فٹا پٹ تیار ہو کر منگنی کی رسم کرنے کے لیے چلے گئے میرا خیال تھا کہ جب ہم باپس آئیں گے تب تک وہ چلی جائے گی مگر جب ہم باپس آئے تو وہ سوفے پر سو رہی تھی میری ماں نے اسے بہت ہی گسے سے اٹھایا انہیں اس عورت کا اس طرح ہمارے گھر میں سونا بلکل بھی پسند نہیں آیا تھا ممی نے تھوڑی ناراجگی سے کہا کہ چلو میڈم جی اب اپنے گھر جاؤ میں نے ڈرائیور سے کہا کہ اس عورت کو اس کے گھر چھوڑ آؤ اسے میری بجے سے چوٹ لگی تھی میں اپنے کمنے میں آ کر اپنے منگیتر کے بارے میں سوچنے لگی میں اسے زیادہ نہیں جانتی تھی پاپا کی کوئی دوست کی فیملی سے تھا اور دیکھنے میں بہت ہی شریف لگ رہا تھا اس لئے مجھے ممی اور پاپا کی پسند پر کوئی اعتراج بھی نہیں تھا شادی کی تاریخ دو مہینے بعد رکھی گئی تھی میرا نوکر اس عورت کو اس کے گھر چھوڑ آیا تھا شادی میں بہت کم سمیہ تھا ممی پاپا شادی کی تیاریوں میں لگے ہوئے تھے ابھی کچھ ہی دن گجرے تھے کہ میں نے اس عورت کو دوبارہ دیکھا جس کا میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بہاں دبائی لینے آئی تھی میں نے اسے اپنے پاس بلا کر اس کا حالچال پوچھا اور خود اسے دبائی لے کر دی پھر وہ چلی گئی تھی دنیوں ہی گجرتے گئے اور پھر میری شادی کا دن بھی آ پہنچا اور پھر میں بیدا ہو کر اپنی سسرال آ گئی حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب میں نے سامنے رسم کرتے ہوئے اسی عورت کو دیکھا اور اسے دیکھ کر میں بہت ہی حیران رہ گئی کیونکہ یہ تو بہی تھی جس کا میری گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں نے اس کو اشارے سے پوچھا کہ تم اہاں تو وہ کہنے لگی کہ میں تو خود آپ کو دیکھ کر حیران ہو رہی ہوں آپ اس گھر کی نئی بہو ہوں ہیں اور میں آپ کی دیبرانی ہوں میں تو سن کر دنگ رہ گئی تھی کیونکہ میری دیبرانی تو کوئی اور ہی لڑکی تھی جو میرے دیبر کے ساتھ ساتھ گھوم رہی تھی مجھے کچھ سمجھ نہ آیا اس سے پہلے میں اسے اپنی الجھن کا حل مانگتی اسی سمیں میری ساس نے آگے بڑھ کر مجھ سے کہا باتیں تو ہوتی رہیں گی ابھی رسم کر لیتے ہیں پھر مجھے کچھ لڑکیاں اندر کمرے میں لے گئیں اس گھر میں جو ہو رہا تھا وہ میرے لیے بہت ہی حیران کر دینے والا تھا پہلے ہی میں اس بات کو حجم نہیں کر پا رہی تھی کہ میرے چھوٹے دیبر کی شادی اپنے بڑے بھائی سے پہلے ہی ہو گئی تھی اور اب یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ میرے دیبر کی دو پتنیاں تھیں یا پھر ایک مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا میری ساس نے بھی یہ بات مجھ سے چھپائی ہوئی تھی شادی کی رات میرا پتی کمرے میں آیا اس نے مجھے مو دکھائی کا تحفہ دیا اور میرا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں بنے ایک چھوٹے سے مندر کے سامنے لا کر خڑا کر دیا میرے پتی نے کہا کہ پہلے بھگوان کو دھنے باد کرو اور پراتھنا کرو کہ ہمارے آگے کی جندگی خوشحال رہے میں بہت خوش ہوئی کہ میرا پتی بہت اچھا انسان ہے میں ایسا ہی تو ہم سفر چاہتی تھی ہم دونوں جب بھگوان سے پراتھنا کر کے فری ہوئے تو میں نے پہلا سوال اسی لڑکی مونکہ کے بارے میں کیا تھا میرے پتی نے بتایا کہ وہ میرے بھائی کی پہلی پتنی ہے میں نے حیرت سے پوچھا پہلی پتنی کے ہوتے دوسری پتنی کی کیا جرورت پڑی تھی آپ کے بھائی کو دوسری شادی کیوں کرنی پڑی آخر آپ لوگوں نے مونکہ پر یہ جلم کیوں کیا میرا پتی کہنے لگا میں تو باہر کے دیش میں تھا کچھ ہی سمیں پہلے بہاں سے آیا ہوں اس لئے گھر کے حالات مجھے زیادہ نہیں معلوم تم اب آگئی ہو تو خود معلوم کر لینا میں بس ہلکے سے مسکرہ کر رہ گئی تھی میں ایک منو چکت سکتھی لیکن اس گھر میں آ کر میں خود علج کر رہ گئی تھی اس گھر کے لوگوں کی دماغی حالت کو کیا سمجھتی شادی کے اگلے دن ہی میں نے نوٹ کرنا شروع کر دیا تھا کہ میری سانس اور میری چھوٹی دیبرانی اکثر مونکہ پر جلم کرتی تھی اور مجھے بہت گصہ آتا تھا مونکہ روج صبح اٹھ کر گھر کے کام کرتی پھر بھی گھر کا کوئی بھی میمبر مونکہ سے سیدھے مو بات نہیں کرتا تھا بیچاری سیدھی سادھی سی لڑکی تھی کسی کے آگے بولتی بھی نہیں تھی اس کا پتی بھی اسے اچھا بیوان نہیں کرتا تھا ایک دن میں نے مونکہ سے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے تمہارے پتی نے تمہارے ہوتے ہوئے دوسری شادی کیوں کی وہ بیچاری روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں اپنے پتی کی بچپن کی منگیتر تھی مگر میرے پتی مجھے شادی سے انکار کر رہے تھے کیونکہ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے میں انات تھی اس لئے دادا نے جبردستی ہم دونوں کی شادی کروا دی لیکن میرے پتی اور میری ساس نے کبھی مجھے سویکار نہیں کیا اور پھر میرے سسر کے مرتے ہی میرے پتی نے دوسری شادی کر لی میں تو پہلے دن سے ہی اس گھر میں نوکرانی بن کر رہ رہی ہوں مونکہ کی داستان سن کر مجھے اس سے ہمدردی ہو گئی اور پھر دھیرے دھیری میری اس سے دوستی ہو گئی میری ساس اور میری دوسری دیبرانی کو یہ پسند نہیں تھا مگر مجھے ان لوگوں کی کوئی پربا نہیں تھی میں اپنے کلینک سے تھکی ہاری شام کو آتی تو وہ میرے لیے گرم گرم خانہ لے کر آ جاتی صبح بھی میرے کمرے کی صفائی بہی کرتی تھی میں اپنی شادی شدہ جندگی سے خوش تھی مگر کچھ دنوں سے میرے پتی کا ربیہ کچھ بدلہ ہوا تھا چھوٹی چھوٹی بات پر مجھ سے لڑنے کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا ایک بار میں مائکے گئی تو باپسی پر میرا موہ بولا بھائی مجھے چھونڈنے آیا تھا اور اس بات کا میرے پتی نے غلط مطلب نکال لیا تھا وہ مجھ پر شک کرنے لگا میں سمجھ نہیں با رہی تھی کہ وہ میرے خلاف کیوں ہوتا جا رہا ہے مونکہ کہنے لگی بھابی جرور ساس نے ہی تمہارے پتی کو تمہارے خلاف کر دیا ہے مگر مجھے بسواس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ ابھی تک تو میری ساس نے مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی حالات ایسے ہی چڑھ رہے تھے کہ مجھے خوش خبری مل گئی میری ساس بھی بہت خوش ہوئی تھی اور انہوں نے مجھے گلے سے لگا لیا کیونکہ میں ان کے خاندان کا پہلا بارس دینے جا رہی تھی میری ساس مجھ سے کہتی کہ مونکہ سے دور رہا کرو وہ اچھی لڑکی نہیں ہے بہی تمہارے پتی کو تمہارے خلاف کرتی ہے اور تمہارا پتی بھی ٹھیک نہیں ہے وہ بہت ہی برا لڑکا ہے اگر مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ تمہارا پتی تنا خراب انسان ہے تو میں تمہاری جندگی بلکل بھی خراب نہیں کرتی ساس کی بات سن کر مجھے بہت حیرت ہوتی ادھر جب مونکہ جب مجھ سے ملتی تو کہتی کہ اپنی ساس اور اپنے پتی سے سابدان رہو وہ دونوں اچھے انسان نہیں ہے میں تو الہچکر رہ گئی تھی کون سچا تھا کون چھوٹا مگر مجھے مونکہ پر بسواس تھا وہ مجھے پہلے دن سے ہی معصوم اور سچی لگی تھی میرے پتی کو جب پتا چلا کہ وہ باپ بننے والا ہے تو بہت خوش ہوا تھا میرے لیے بہت ہی قیمتی تحفہ لے کر آیا اور میرا دھنیواد گیا اور اپنے پچھلے برے رویے کی معافی بھی مانگی میں نے اس کو معاف کر دیا میرے لیے تو یہی بڑی بات تھی کہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا لیکن ایک بات جو مجھے کانٹے کی طرح چوب رہی تھی وہ یہ تھی کہ پہلے میرے پتی کو کیا ہوا تھا کس نے اسے میرے خلاب بھڑکایا تھا ساس کہتے ہیں یہ سب مونکہ کا کیا دھرا ہے اور مونکہ کہتی ساس نے بھڑکایا ہے لیکن میری ساس تو میرے ساتھ بہت ہی اچھے سے پیش آتی تھی لیکن میں ان باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا سوچا سمیہ کے ساتھ ساتھ سب کچھ کھل کر میرے سامنے آ جائے گا میرا پتی میری بہت سیوہ کرتا تھا وہ روج رات کو میرے لیے کچھ نہ کچھ خانے کے لیے لے کر آتا میرا پتی اب مجھ سے اتنا پیار کرنے لگا تھا کہ میری جندگی تو سورگ بن گئی تھی میں پچھلے کئی دن سے نوٹ کر رہی تھی کہ مونکہ کچھ پریسانسی ہے اس نے مجھے مبارک بات بھی بہت ہی بجھے بجھے شبدوں میں دی تھی مجھے لگا کہیں میری ساس اس کے بارے میں جو کہتی ہیں وہ صحیح تو نہیں اب میں نے مونکہ پر نجر رکھنا شروع کر دی لیکن وہ میرے خلاف کوئی ساجش نہیں کر رہی تھی میں نے اسے کبھی اپنے پتی سے بھی بات کرتے نہیں دیکھا تھا ایک دن میں نے پوچھا کیا بات ہے مونکہ تم کیوں پریشان ہو تو وہ کہنے لگی بھابی میں اپنے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے پریشان ہوں اس کی بات سن کر میں دنگ رہ گئی پھر وہ کہنے لگی چھوڑو بھابی تمہیں بسواس نہیں آئے گا یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں اولجن میں فانسی رہ گئی کہ آخر معاملہ کیا ہے انہی دنوں میرے ساتھ ایک بہت ہی عجیب حادثہ ہوا میرے پیٹ میں اچانک درد ہونے لگا میری حالت خراب ہو گئی وہ تو شکر تھا کہ میں اسپطال میں ہی تھی ڈاکٹر کہنے لگے کہ تم نے کچھ غلط خالیا ہوگا جس کی وجہ سے تمہارا بچہ خراب ہوتے ہوتے بچہ ہے یہ سنتے ہی میرے پیروں کے نیچے سے جمین نکل گئی تھی میں تو بہی کچھ کھا رہی تھی جو میرا پتی یا ساس یا پھر مونکہ خلاتے تھے اور ان تینوں پر شک کرنے کا میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میری ساس نے تو جب سے میرے پرگننٹ ہونے کی خبر سنی تھی مجھے اپنی ہتیلی کا چھالا بنا لیا تھا وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرا دیبر اور میری چھوٹی دیبرانی تو اپنے کام سے کام رکھتے تھے پھر کس نے میرے ساتھ یہ حرکت کی تھی سوچ سوچ کر میرا دماغ علج گیا تھا مجھے مونکہ کی بات یاد آ رہی تھی اس نے کہا تھا کہ میں آپ کے لئے پریشان ہوں اس نے کئی بار مجھ سے کہا بھی تھا کہ بھابی اپنا دھیان رکھا کرو لیکن میں نے اس کی باتوں کو اس سمیہ سیریس نہیں لیا تھا اور میرے ساتھ آج یہ حادثہ ہوتے ہوتے بچا اس دن میں جلدی گھر آ گئی میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے میں نے جاتے ہی مونکہ سے پوچھا کہ اس دن تم کیا کہہ رہی تھی میرے ساتھ کون گلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے میرا خیال تھا کہ وہ میری ساتھ پر الجام لگائے گی کہ اسی نے یہ سب کچھ کرنے کی کوشش کی ہے یا پھر اپنی سوطن کا نام لے گی مگر اس نے جس کا نام لیا سن کر میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا میں نے گسے سے مونکہ کو دھکا دیا میں نے کہا تمہیں یہ بات کہتے ہوئے شرم نہیں آتی مونکہ نے کہا تھا مونکہ کی بھاوی آپ کا پتی ہی آپ پر جلم کرتا ہے میں نے مونکہ کو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا میرا پتی تو مجھے بہت ہی پیار کرتا ہے روز میرے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتا رہتا ہے اور جب تک میں سو نہیں جاتی تب تک میرا پتی نہیں سوتا میرے سر کی مساج کرتا رہتا ہے مونکہ کچھ اور کہتی کہ میں گسے سے اٹھ کر وہاں سے چلی آئی تھی مجھے بلکل بھی بسواس نہیں آیا تھا مونکہ نے یہ کیا کہہ دیا میرے اتنا اچھا پتی میرے اوپر جلم کیسے کر سکتا ہے وہ تو میری بہت ہی سیبہ کرتا ہے مجھے اپنی ہتیلی کا چھالا بنا کر رکھا ہے میں نے مونکہ کی بات پر بھروسہ نہیں کیا بلکہ اسے بات چیت ہی بند کر دی ایک دن جب مونکہ نے یہی بات دھورائی تو میں اسے علچ پڑی مونکہ کہنے لگی بھاوی اگر آپ کو میری بات پر بسواس نہیں تو کوئی بات نہیں مگر سچ یہی ہے کہ تمہارا پتی ہی تم پر جلم کرتا ہے یہ سیبہ بغیرہ سب ایک ناٹک ہے اسے یہ بچہ چاہیے ہی نہیں میں نے خود اسے ایک دن فون پر باتیں کرتے سنا تھا بھاوی میری بات کا بسواس کرو میں جھوٹ نہیں بول رہی بھلا مجھے جھوٹ بول کر کیا ملے گا اس دن میں نے سوچا کہ سچ میں میرا پتی میرے ساتھ جلم کرتا ہے مونکہ کو آخر مجھے یہ سب جھوٹ بول کر کیا ملے گا میں نے مونکہ سے کہا ٹھیک ہے میں اپنے پتی پر نظر رکھوں گی اب میں اپنے پتی کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر نظر رکھنے شروع کر دی تھی وہ کیا کرتا ہے کہاں جاتا ہے سب پر دھیان دینا شروع کر دیا تھا مگر مجھے کوئی بھی ایسی بات نظر نہیں آتی کہ جس پر میں شک کرتی وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ دھیان رکھنے لگا تھا یہاں تک کہ اس نے اپنے آنے والے بچے کے لیے شوپنگ بھی سروع کر دی تھی میں نے چھوٹی والے دن بھی اسے کہیں باہر جاتے نہیں دیکھا تھا اس کا فون بھی چیک کیا مگر سب کچھ ٹھیک تھا مجھے لگا کہ جرور مونکہ کو غلط فہمی ہوئی ہے میں نے اسے کہا کہ آج کے بعد میرے پتی کے خلاف کوئی بھی بات منت کرنا میں نے بہت ہی شکتی سے بات کی تو وہ رونے لگی کہنے لگی بھابی آپ اس گھر میں آنے سے پہلے مجھے جانتی ہو میں نے کبھی اپنے پتی اور سوتن کے خلاف کچھ نہیں بتایا سوچو جرور میں تمہارے پتی کے خلاف اپنی طرف سے کیوں باتیں بناوں گی میرا بسواس کرو وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے اگر آپ کو میری بات کا بسواس نہیں تو ایسا کرو کہ آج رات سونے کا ناٹک کرنا آپ کو اپنے پتی کی ساری سچائی پتہ چل جائے گی مونکہ کی بات پر میں مان گئی اور کہاں ٹھیک ہے تمہارے کہنے پر یہ بھی کر لیتی ہوں رات کو پتی کے آنے سے پہلے ہی میں ناٹک کر کے سو گئی تھی اس نے روج کی طرح میرا سر دبایا تھا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ اسے لگے کہ میں گہری نید سو چکی ہوں مگر آج مجھے سونا نہیں تھا میں جاگ رہی تھی تاکہ پتی کا راج معلوم کر سکوں کچھ ہی دیر گجری تھی کہ اچانک ہی میری جان نکل گئی جب اپنے پتی کو ایک انجیکشن تیار کرتے دیکھا اس نے انجیکشن سے وہ دوائی پانی میں مکس کر دی میری یادت تھی کہ میں رات کو اٹھ کر اکثر پانی جرور پیتی تھی اس نے اسی پانی میں دوائی ملا دی تھی اور پھر سونے کے لیے لیٹ گیا میں جاگ رہی تھی اور اس سمیں اچانک فون کی گھنٹی بجی اس نے کال اٹھائی اور اس نے کسی کو کہا کہ مجھے یاد ہے صبح دس بجے میں پہنچ جاؤں گا میں اپنے پتی کے سونے کا انتجار کرنے لگی اور جب مجھے بسواس ہو گیا کہ وہ سو چکا ہے تو میں جلدی سے اٹھی اور باسکٹ سے اس انجیکشن کی ڈبی کو نکال کر اس کا نام پڑا اور پھر میری آنکھوں کے نیچے اندھیرہ چھا گیا یعنی مونکہ سچ کہہ رہی تھی میرا پتی سچ میں مجھے دھوکہ دے رہا تھا یہ کیسی دبا تھی کہ اس کے لگتار استعمال سے میں اپنے بچے کو خو سکتی تھی بھلا ایک باپ ایسا کیسے کر سکتا ہے وہ اتنا جالم کیسے ہو سکتا ہے مجھے بسواس ہونے لگا کہ وہ روج سونے سے پہلے یہی انجیکشن دیتا ہوگا باقی کی ساری رات میری یہی سوچتے گجری تھی کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے کیا اس کی جندگی میں کوئی اور لڑکی ہے یہی بجے ہو سکتی تھی برنا وہ مجھے دھوکہ کیوں دیتا میں نے سوچا کہ میں اس کا پیچھا کر کے پتہ لگاؤں گی کہ وہ کس سے ملنے جا رہا ہے اگلے دن میں اٹھی تو سب سے پہلے مونکہ میرے پاس آئی اور پوچھا بھابی راج کا پتہ چلا میں آنکھوں میں آنسو بھل لائی تھی میں نے ہاں میں سرحلا دیا میں نے کہا پتہ نہیں مونکہ میرا پتی میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے مونکہ کہنے لگی بھابی مجھے تو کسی لڑکی کا چکر لگ رہا ہے کیونکہ میں نے اکثر ان کو فون پر باتیں کرتے سنا ہے آپ تو جانتی ہیں کہ میں رات گئے تک کچن میں کام کرتی ہوں آپ کے سونے کے بعد وہ لون میں جا کر گھنٹوں فون پر لگے رہتے ہیں اسی لئے تو آپ سے کہا تھا کہ سابدان رہے میں سمجھ گئی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا ہے دس بجے سے پہلے میرا پتی گھر سے باہر نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی وہ ایک ہوتل میں داخل ہوا تھا جس میج کی طرف وہ گیا تھا وہاں پہلے سے ہی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی تھی جس نے میرے پتی کو دیکھ کر ہاتھ ہلایا تھا یہ سب دیکھ کر میں بری طرح ٹوٹ گئی تھی میرا پتی ایک دھوکے باز آدمی تھا میں ان دونوں کے سر پر پہنچی تو وہ مجھے دیکھ کر دونوں کے رنگ اڑ چکے تھے میرا پتی بہت ہی حیران ہو کر آباز سے وہ تھوڑا ڈر گئی تھی پھر ہاں میں سر ہلا کر کہنے لگی ہاں میں جانتی ہوں میں چیخ کر بولی پھر تمہیں میرے پتی کے ساتھ چکر چلاتے ہوئے شرم نہیں آئی میرا پتی بھی گھبرا گیا تھا کہنے لگا تم غلط سمجھ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے میں نے اس کی ایک نہیں سنی اور روتی ہوئی وہاں سے گھر باپس آگئی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور وہ آپ سے معافی مانگیں میں کمرے میں جا کر اپنا سامان سمیٹنا شروع کر دیا جب تک میرا پتی گھر آیا تب تک میں اپنی ماں کی گھر جا چکی تھی مجھے امید تھی کہ میرا پتی مجھے منانے جرور آئے گا مگر ایک ہفتہ گجر گیا اور اس نے میری خبر بھی نہیں لی میں بھی گصے میں تھی اس لیے فون نہیں کیا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ غلطی ہونے کے باوجود بھی وہ مجھے لینے کیوں نہیں آیا مونکہ کو فون کرتی تو وہ یہی کہتی کہ ہاں مت آنا بھا بھی حالات ابھی بہت خراب ہیں ایک دن میں اپنے بھائی کے ساتھ اسپتال گئی تو باپسی پر ہم دونوں کو بھوک لگی وہ کہنے لگا چلو ایسا کرتے ہیں کچھ کھا لیتے ہیں میں اور وہ ایک ریشٹورینٹ میں آ گئے میں نے ارد گرد نجر دوڑائی تب ہی مجھے اپنا پتی نجر آیا لیکن یہ کیا وہ تو مونکہ کے ساتھ بیٹھا کھانا کھارا ہاں تھا یہ دیکھ کر میرے قدموں کے نیچے سے جمین نکل گئی تھی میں نے فوراں موبائل نکالا اور اپنا چہرہ چھپا کر مونکہ کو کال کی میں جاننا چاہتی تھی کہ وہ مجھ سے سچ بولتی ہے یا جھوٹ اسے اپنے پتی کے ساتھ دے کر میرے خوش اڑ چکے تھے میں نے پوچھا مونکہ تم کہاں پر ہو وہ کہنے لگی بھابی آپ کے پتی کے ساتھ باہر آئی ہوں کیونکہ گھر میں ان سے ساس کی موجودگی میں بات نہیں کر سکتی تھی میں نے چونکر پوچھا کیسی بات کہنے لگی بھابی تمہاری ہی بات کروں گی نہ میں انہیں یہاں پر سمجھانے لائی ہوں کہ وہ آپ کو منع کر گھر لے آئیں میں نے فون بند کر دیا مجھے خود پر شرمندگی ہونے لگی کہ بیکار میں مونکہ پر شک کر بیٹھی میں اپنے پتی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی اس لئے وہاں سے اٹھائی دن دھیرے دھیرے گجرتے گئے پورا ایک مہینہ نکل گیا مگر سسرال بالوں کی کوئی خیر خبر نہیں تھی میری ماں نے مسورہ دیا کہ ایک بار خود جا کر دیکھو کہ وہاں کیا چل رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پانی سر سے نکل جائے میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اکیلی جا سکتی تب ہی میری ممی نے میرے بھائی کو بلوایا کہ جاؤ بہن کو چھوڑ آؤ میں اس کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہوئی گھر میں اس سمجھ کوئی نہیں تھا ہر طرف وہ خاموشی فائلی ہوئی تھی میں اپنے کمرے میں گئی اور جیسے ہی درباجہ کھلا تو میری جان نکل گئی میرے پتی نے مونکہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اپنے پتی سے طلاق لے لو ہم دونوں پھر ایک دوسرے سے شادی کر لیں گے میں نے گسے سے تالی بجائی اور کہا اچھا تو میرے پیچھے یہ سب چل رہا تھا تو میرے پیچھے یہ سب خیل رچا رہے تھے تم لوگوں نے مجھے دھوکہ دیا ہے وہ دونوں مجھے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے تھے مونکہ جلی سے باہر جانے لگی تو میں نے اس کا باجو پکڑ لیا اور اسے روک لیا کہا تم کہاں جا رہی ہو سارا خیل تو تم نے ہی شروع کیا تھا اور اب موں چھپا کر کہاں جا رہی ہو میں جور جور سے چلا رہی تھی شور سن کر میری سانس اور دیبر بھی اپنے کمروں سے نکل آئے تھے میں نے ساتھ سے کہا کہ پوچھیں مونکہ سے یہ میرے پتی کے ساتھ کمرے میں کیا کر رہی تھی مونکہ مجھے آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی یہ اب تک تمہارا پتی تھا مگر اب نہیں رہے گا یہ ابھی تمہیں طلاق دے گا میں نے گصے میں کہا طلاق کوئی گڑیا گڑے کا خیل نہیں جو ابھی کیا بھی ہو جائے گی طلاق تو میں خود لوں گی مگر اس سے پہلے تم سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تم نے میرا گھر خراب کیوں کیا میرا پتی گصے سے کہنے لگا تمہارا گھر مونکہ کی وجہ سے نہیں بلکہ تمہارے موہ بولے بھائی کی وجہ سے خراب ہوا ہے اس نے میرے پیچھے خڑے میرے بھائی کو دیکھ کر کہا میں حیرار رہ گئی تھی میں حیرار رہ گئی تھی میرا پتی یہ کیا کہہ رہا تھا میں نے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ میرا موہ بولا بھائی ہے اور میرے لئے سگے بھائی سے بھی بڑھ کر ہے جب چھے مہینے کا تھا تو ایک روڈ ایکسیڈینٹ میں دونوں مر گئے تھے ممی نے ہی سے اپنا دودھ پلا کر بڑھا کیا تھا یہ میرا سگا بھائی ہے تمہیں یہ گھٹیا بات کہتے ہوئے شرم بھی نہیں آئی میری بات سنکر میرے پتی نے مونکہ کی طرف اب اس بات سے دیکھا تھا مونکہ نے نجریں چرالیں میرا پتی ہر بڑھا گیا اور کہنے لگا کہ مونکہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ یہ تمہارا اب مجھے سارا خیل سمجھ میں آ گیا تھا اور میری ساس میرے پتی یعنی اپنے بیٹے کو اس لیے برا بھلا کہتی تھی کیونکہ وہ کانوں کا کچھا تھا شاید میری ساس کو شک تھا کہ مونکہ میرے پتی کو اپنے جال میں جرور فہنسائے گی اس لیے وہ کہتی تھی کہ مونکہ سے دور رہنا اور اپنے بیٹے کو بھی بھلا برا کہتی رہتی تھی میں نے اپنے پتی کو کہا کہ آپ کو میرے خلاف اور مجھے آپ کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی اس کے کہنے پر ہی میں گھر چھوڑ کر گئی تھی اس نے کہا کہ تمہارا پتی تم پر جلم کرتا ہے میری ساس نے آگے بڑھ کر مونکہ کو جھنجھ اڑتے ہوئے کہا کہ چپ کیوں خڑی ہو جب آپ کیوں نہیں دیتی یہ سب تم نے کیوں کیا اور تب مونکہ ایک دم سے چلائی اور کہا ہاں یہ سب میں نے کیا ہے میں ہی تھی جو چاہتی تھی کہ ان دونوں کا گھر برباد ہو جائے بچپن سے اپنے ساتھ جادتیاں ہوتے دیکھتی آ رہی ہوں ہر کوئی مجھ سے پیچھا چھوڑانے پر لگا ہوا ہے ماں باپ کے منے کے بعد دادا نے پیچھا چھوڑا کر میری شادی روحی سے کر دی روحی سے کر دی روحی نے مجھ سے پیچھا چھوڑا کر دوسری شادی کر لی پھر مونکہ نے میری پتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میں سمیتھ کو بچپن سے ہی پسند کرتی تھی مگر وہ باہر کے دیش چلا گیا اس کے جانے کے بعد میرے دادا نے جبردستی میری شادی اس گھر کے چھوٹے بیٹے سے کر دی لیکن میرے پتی نے اپنی پسند سے دوسری شادی کر لی اور میں اکیلی رہ گئی سمیتھ باہر سے آیا تو میری محبت پھر سے جاگ اٹھی لیکن میرے کچھ سوچنے سے پہلے ہی میری سانس نے سمیتھ کی منگنی پکی کر دی میں اسے اپنی محبت کے بارے میں بتا بھی نہیں سکی سمیتھ ہی تھا جو بچپن سے اب تک میرے ساتھ اچھے سے پیش آتا تھا لیکن جب مجھے پتا چلا کہ سمیتھ کی منگنی ہو گئی ہے تو اس دن میں ٹوٹ گئی تھی میں بہت روئی تھی کہ ایک اکیلہ ایک ایسا انسان جو مجھے اپنا سمجھتا تھا وہ بھی مجھ سے چھوٹ گیا میری سانس مجھے منگنی پر بھی اپنے ساتھ لے کر نہیں گئی تھی میں نے اسی دن ساری پلاننگ کر لی تھی کہ مجھے کیسے سمیتھ کی دلہن کو گھر سے نکالنا ہے میں جان بوجھ کر منگنی والے دن تمہاری گاڑی کے سامنے ٹکرائی تھی تاکہ شادی سے پہلے ہی ہماری جان پہچان ہو جائے اور جب تم اس گھر میں دلہن بن کر آئیں تو میں اپنے پلان پر کام کرنا شروع کر چکی تھی میں ہر طرف نفرت کی آگ لگاتی رہی ایک دن میں نے جان بوجھ کر غلط انجیکشن سمیتھ کو دیا کہ یہ رات کو اپنی پتنی کے پانی میں ملا دینا یہ ڈاکٹر نے دیا ہے اور دوسری طرف میرے کہنے سے تم جاگ رہی تھی اور تم نے اپنی آنکھوں سے اپنے پتی کے یہ غلط حرکت دیکھ لی تھی اور زیادہ غلط فہمی بڑھانے کے لیے میں نے ایک دن اپنی دوست کو سمیتھ سے ملنے کے لیے بھیج دیا اور اس دن تمہیں بسماز ہو گیا تھا کہ سمیتھ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے تو میرے کہنے پر یہ گھر چھوڑ کر چلی گئی میں ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ سمیتھ تمہیں لینے نہ جائے سمیتھ کے کان بھرے کہ عدیتی اس لڑکے سے پیار کرتی ہے جسے اپنا موہ بولا بھائی کہتی ہے وہ تم سے طلاق لے لے گی اور اسی موہ بولے اپنے بھائی سے شادی کر لے گی اس بات سے سمیتھ بہت زیادہ ٹوٹ گیا تھا وہ خود کو کمرے میں بند رکھتا کیونکہ سمیتھ تم سے بہت ہی محبت کرنے لگا تھا اور یہی وہ سمیتھ تھا جب میں اس کے ٹوٹے دل پر مرہم رکھنا شروع کر چکی تھی دھیرے دھیرے سمیتھ بھی میری طرف خنچنے لگا تھا اس دن میں اور سمیتھ ایک ہوتل بھی گئے تھے لیکن اچانک اس ہوتل میں تم بھی آ گئی تھی میں نے تمہیں اندر گھستے ہوئے دیکھ لیا تھا اور اسی لیے جب تم نے مجھے فون کیا تو میں نے بات بنا دی کہ میں تمہارے پتی کو سمجھانے کے لیے ہوتل لائی ہوں مگر تم نے آ کر میرا سارا خیل خراب کر دیا مونکہ کی کہانی سن کر میں دنگ رہ گئی تھی اس کے ساتھ جو کچھ بھی گلت ہوا تھا اس نے اس کے اندر نفرت بھر دی تھی میرے پتی نے سب کے سامنے مجھ سے معافی مانگ لی اور میں نے بھی اسے معاف کر دیا میری سانس کا کہنا تھا کہ مونکہ کے ساتھ اس گھر میں کبھی کوئی جلم نہیں ہوا ہے بلکہ وہ بچپن سے ہی ایسی تھی روہت نے مونکہ کو شادی سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ کسی اور لڑکی سے پیار کرتا ہے اور وہ اس کے بنا نہیں رہ سکتا روہت نے مونکہ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ اسے لڑکی سے شادی جرور کرے گا روہت نے مونکہ کو دھوکے میں نہیں رکھا تھا اسے سب کچھ پتا تھا کچھ سمجھ کے بعد میرے دیور نے مونکہ کو طلاق دے دی مونکہ بھی میرے دیور سے طلاق لے کر اس گھر سے چلی جانا چاہتی تھی مونکہ کے جانے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا کہ مونکہ کہاں گئی کچھ سمجھ کے بعد سننے میں آیا تھا کہ مونکہ نے ایک امیر دو بچوں کے باپ سے شادی کر لی ہے اس کے بعد مونکہ کبھی لوٹ کر ہمارے گھر نہیں آئی ہمارا گھر اب ایک خوشحال گھرانا ہے سب ایک دوسرے کے ساتھ پیار سے رہتے ہیں میرا پتی سمت بھی میرا بہت دھیان رکھتا ہے میں نے ایک پیاری سے بیٹے کو جنم دیا میرا پتی تو اپنے بیٹے کو گود میں اٹھا کر خل اٹھا تھا اس کے چہرے پر سچی خوشی تھی اور میں نے بھگوان کو دھنیواد دیا کہ اس نے میرا گھر ٹوٹنے سے بچا لیا تھا تو دوستو آج کے ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ بوکس میں جرور بتانا پسند آئی ہو تو پلیج لائے کرنا اور کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا کہانی کو انت تک سننے کے لیے آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیواد دوستو ملتے ہیں اگلی کسی نئی کہانی میں